بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل کی بائیک فرنٹ سائیڈ سے ببلنگ کرتی ہے کیا آپ کی بائیک بریک لگاتے وقت آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی بائیک کے فرنٹ ویل کے بیرنگ ڈیمیج ہے جب بھی فرنٹ ویل کے بیرنگ ڈیمیج ہو جائیں تو ان کو فوراں سے رپلیس کروا لینا چاہیے ادر وائز آپ کا بھی نقصان ہوگا یا پھر آپ کی بائیک کا بھی کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے آخر فرنٹ ویل کے بیرنگ جلدی خراب کیوں ہو جاتے ہیں تو پانچ ایسی مسٹیکس بتائیں گے جن کی وجہ سے فرنٹ ویل کے بیرنگ جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور کون سی کمپنی کے بیرنگ یوز کرنے چاہیے ہیں اور بیرنگ کو کس طرح سے رپلیس کیا جاتا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو کے اندر مل جائے گی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسی مسٹیکس بتائیں گے جن کی وجہ سے فرنٹ ویل کے بیرنگ جلدی خراب ہو جاتے ہیں نمبر ون پر ہم بات کریں گے فرنٹ ہب سیل کی فرنٹ ہب سیل ڈیمیج ہو یا پھر نہ لگی ہو اس کی وجہ سے فرنٹ ویل کے بیرنگ بہت ہی جلدی خراب ہو جاتے ہیں سیل کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی بارش آئے یا پانی سے آپ بائیک گزاریں تو سیل کی وجہ سے پانی اندر نہیں جاتا اگر جو سیل ڈیمیج ہو وہی پانی بیرنگ کے اندر چلا جاتا ہے اور بیرنگ جلدی خراب ہو جاتا ہے نمبر ٹو پر ہم بات کریں گے ٹائر پریشر کے بارے میں اگر جو فرنٹ ویل کے ٹائر کا پریشر زیادہ ہو اس کی وجہ سے بھی فرنٹ ویل کے بیرنگ جلدی خراب ہو جاتے ہیں نمبر ٹری پر ہم بات کریں گے فرنٹ شاکس کے بارے میں اگر جو فرنٹ شاکس کی ورکنگ ڈسٹرب ہو تو اس کی وجہ سے بھی فرنٹ ویل کے بیرنگ جلدی خراب ہو جاتے ہیں پر ٹو پر ہم بات کریں گے بیرنگ کوالٹی کی اگر جو بیرنگ کی کوالٹی انتہائی ہلکی ہو ناکس کوالٹی کے اگر جو آپ بیرنگ یوز کر رہے ہو یا پھر نہ ہو اس کی وجہ سے بھی فرنٹ ویل کے بیرنگ جلدی خراب ہو جاتے ہیں جب کبھی بھی آپ کی بائک کے فرنٹ ویل کے بیرنگ خراب ہوں گے یا تو آپ کی بائک بریک لگاتے وقت آؤٹ آف کنٹرول ہوگی آپ کو فرنٹ سائیڈ سے آواز فیل ہوگی یا تو پھر آپ کی بائک ببلنگ کرے گی ان میں سے کوئی ایک بھی پرابلم ہو تو آپ نے بائک کو ڈبل سٹینڈ پر لگا کر فرنٹ ویل کی فری پلے کچھ اس طریقے سے چیک کرنی ہے جیسا کہ ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اگر جو اس طرح کی فری پلے ہو تو آپ نے فرنٹ ویل کے دونوں بائرنگ ریپلیس کروا دینے ہیں اگر ہب سیل آپ کو ڈیمج لگے تو ہب سیل بھی آپ نے ریپلیس کر دینی ہے بیرنگ آپ خود بھی چینج کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی مکینک سے بھی چینج کروا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے فرنٹ ویل کھولنا ہے ویل کھولنے کے بعد آپ نے بیرنگ کی تسلی کر لینی ہے کیا واقعے میں ہی بیرنگ خراب ہیں یا ہب کے اندر ان کا سیل لوز ہو چکا ہے اگر جو سیل لوز ہو تو آپ نے خرادیہ سے اس کو مرمت کروا لینا ہے ہب کو ادر وائز آپ بیرنگ ریپلیس کر دیں لیکن اس ویل کے بیرنگ خراب ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ فری پلے ہے اگر کچھ دن اور چل جاتے تو بیرنگ ٹوٹ جانے تھے جس کی وجہ سے ہب ڈیمج ہو جاتی ہے اور ہب اگر جو ڈیمج ہو جائے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے آپ کو ہب بھی ریپلیس کروانی پڑے زیادہ در بیرنگ سیل والی سیڈ سے ہی خراب ہوتا ہے جس بائک کا سیل والی سیڈ سے بیرنگ بار بار خراب ہو رہا تو آپ نے اس سیڈ کا بیرنگ اور سیل دونوں چینج کر دینی ہے دونوں بیرنگ نکالنے کے بعد آپ نے ہب کو اندر سے اچھی طرح صاف کر لینا ہے اگر آپ کم بجٹ میں اچھے بیرنگ ڈلوانا چاہ رہے ہیں تو کرون لی فان کے بیرنگ بیسٹ ہے کرون لی فان کمپنی کے آپ بیرنگ یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہب سیل آپ دیکھ سکتے ہیں ہب سیل بھی آپ ضرور چینج کریے گا ہب سیل کا جو نمبر ہے 21-35 یہ فرنٹ ہب سیل کا نمبر ہے 70 سی سی بائک کا اور فرنٹ بیرنگ کا جو نمبر ہے وہ 63 سو ہے دونوں بیرنگ کا نمبر ایک ہی ہوتا ہے 63 سو اس کے بعد آپ نے پہلے سیل والی سائڈ کا بیرنگ پہلے فٹ کرنا ہے اور یاد رکھئے گا کہ بیرنگ کی جو بہر والی کالر ہوتی ہے آپ نے وہاں پہ چوٹ لگانی ہے ہیمبر کی مدد سے سنٹر والی جو کون ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے چوٹ نہیں لگانی اس کی وجہ سے بیرنگ جلدی خراب ہو جاتا ہے یہ والی جو کالر ہے بہر والی کالر ہے اس کالر کی مدد سے ہی آپ نے بیرنگ کو فٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے ہب سیل کو فٹ کر کر ہیمر کی میں سے ہلکی ہلکی چھوڑ لگانی ہے یہ والی گوٹ اگر جو چھوٹی ہو تو اس کی وجہ سے بھی بیرنگ جلدی خراب ہوتے ہیں اور اکثر اکاد ویل وزنی رہتا ہے جیسے جیسے آپ فرنٹ ویل کے ایکسل کو ٹائٹ کرتے رہیں گے تو فرنٹ ویل بھی جام ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے آپ ایکسل کو ڈھیلا کریں گے تو فرنٹ ویل بھی فری ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ صرف وصرف گوٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک ہبسی لیدر پلیٹ کے اندر بھی ہوتی ہے اگر جو یہ سیل بھی ڈیمیج ہو تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو جاتی ہے اس کے بعد ڈرم کو آپ نے اچھی طرح صاف کر لینا ہے کیونکہ ڈرم کے اندر پانی جانے کی وجہ سے کافی زیادہ رس لگا ہوا تھا لیدر کو بھی آپ نے صاف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے فرنٹ ویل کو فٹ کر دینا ہے اور ایکسل کو آپ نے لوبریکیٹ کر کر ہی فٹ کرنا ہے اور فرنٹ ایکسل کا نٹ لگانے کے بعد آپ نے ایکسل کو اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ کرنے سے پہلے ویل گھما کر آپ نے بریک لگا لینی ہے اور اگر ویل جام ہو تو پھر آپ نے گوٹ کے آگے واشر رکھ کر پھر فٹ کرنا ہے جو اندر والی گوٹ ہے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ